اسلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج چیپٹر نمبر ون کا یہ تیسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے اس میں خام قومی پیداوار خالص قومی پیداوار ڈسکس کیا تھا آج نیا جو کنسیپٹ ہے نیا تصور ہے خام ملکی پیداوار انگلیش میں اسے جی ڈی پی بھی کہتے ہیں دراس ڈومیسٹرک پروڈکٹ خام ملکی پیداوار میں کسی بھی ملک کے صرف اندرونی ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی کو لیا جاتا ہے یعنی کسی ملک میں ایک سال کے دوران اشعہ و خدمات کی وہ مقدار جو صرف اندرونی ذرائع کو بروہکار لاکر پیدا کی جائے تو یہ خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے نیچہ مساوات دی ہوئی ہے یہ جہاں پہ نشان لگا ہوا ہے کہ خام ملکی پیداوار is equal to خام قومی پیداوار مائنس بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن اس کے بعد اس کی مساوات اس کے بعد نیا جو تصور ہے وہ لکھا ہوا ہے قومی آمدنی قومی آمدنی کے ایک تعریف پیچھے ہم نے مارشل کے حوالے سے فشر کے حوالے سے بھی پڑی تھی اور ایک یہاں پہ قومی آمدنی کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ اگر خام قومی پیداوار میں سے عمل فرصورگی کے اخرجات نکال دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے اس خالص قومی پیداوار میں بلواسطہ ٹیکس بلواسطہ ٹیکس یعنی کسٹم ڈیوٹی اکسائز ڈیوٹی وغیرہ شامل ہوتے ہیں اگر خالص قومی پیداوار کی مالیت میں سے یہ تمام بلواسطہ ٹیکسز نکال دیے جائیں اور ایانے جمع کر دیے جائیں تو باقی خالص قومی آمدنی بن جاتی ہے اس میں عاملین پدائش کے معاوضوں کا مجموعہ یعنی لگان، عجرت سود اور منافع وغیرہ کو بازاری قیمت کے لحاظ سے شامل کیا جاتا ہے اس کی مساوات ہوگی قومی آمدنی is equal to خالص قومی پیداوار مائنس بلواسطہ ٹیکس پلس ایانے اب بلواسطہ ٹیکس کیا ہیں اسے indirect ٹیکس بھی کہتے ہیں ایسے ٹیکس جو کہ لوگوں پر براہراس نہیں لگائے جاتے بلکہ اشیاء کی پیداوار پر لگائے جاتے ہیں اسے بلواسطہ ٹیکس کہتے ہیں مثلا ایکسائز ڈیوٹی ہے سیز ٹیکس ہے کسٹم ڈیوٹی ہے یہ سارے بلواسطہ ٹیکس کہلاتے ہیں اور ایانے یا سب سیڈی سے مراد وہ رعائتیں وہ ریلیف جو حکومت کسی ملک کے عوام کو فراہم کرتی ہے اب قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے خالص قومی پیداوار میں سے بلواسطہ ٹیکس مائنس کر دیے جائیں اور ایانے جمع کر دیے جائیں تو اس طرح قومی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے اس سے نیکس جو تصور ہے وہ ہے شخصی آمدنی یا پرسنل انکم یا اسے ذاتی آمدنی بھی کہتے ہیں یہ شخصی آمدنی یہ نشان سامنے لگا ہوا ہے پرسنل انکم یہ شخصی آمدنی سے مراد جو افراد الگ الگ یا علیدہ علیدہ سال میں کماتے ہیں مثلا ایک ڈاکٹر کتنے پیسے کماتا ہے پروفیسر ہے جج ہے تو ان سب کی الگ الگ جو آمدنی ہوگی ایک سال کے دوران وہ ان کی شخصی آمدنی کہلائے گی اس میں کچھ چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے اس طرح نمبر ون پوائنٹس دیا ہوئے ہیں پہلے پوائنٹ میں انتقال یا ادائیاں دیا ہوا ہے دوسرے پوائنٹ میں شخصی آمدنی میں براہ راست ٹیکسوں کو شامل کیا گیا ہے اور تیسرے پوائنٹ میں اس میں وہ منافجات شامل نہیں ہوتے جو عصداروں میں تقسیم نہ کیے گئے ہوں پس شخصی آمدنی سے مراد مختلف افراد کی الگ الگ سال بھر میں کمائی جانواری آمدنی ہے سب سے پہلے اس کی تعریف ہوگی اس کے بعد اس کی یہ تین پوائنٹ ہوں گے اور اس کے بعد یہ نیچے مساوہ دی ہوئی ہے کہ قومی آمدنی پلس انتقال یا ادائیاں پلس براہ راست ٹیکس مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافجات اس کے بعد پانچوہ جو تصور ہے وہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی اس میں وہ تمام آمدنیاں شامل ہوں گی جو ٹیکس وغیرہ ادا کرنے کے بعد کسی کے پاس بس جاتی ہیں یعنی شخصی آمدنی میں سے یا ذاتی آمدنی میں سے بلا واسطہ یا براہ راست ٹیکسوں کو نکال دیا جائے یا مائنس کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں قابل تصرف شخصی آمدنی یہ مساوات نیچے لکھی ہوئی ہے کہ قابل تصرف شخصی آمدنی برابر ہے شخصی آمدنی مائنس براہ راست ٹیکس اور آخری لاست تصور ہے فیکس آمدنی یا پر کیپیٹا انکم اس سے مراد آستن فیکس سالانہ آمدنی لی جاتی ہے یعنی کسی ملک کے ایک فرد کی آستن سالانہ آمدنی ملک کی قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کر کے معلوم کی جا سکتی ہے یہ اس کی مساوات لکھی ہوئی ہے کہ فیکس آمدنی is equal to کل قومی آمدنی بٹا کل آبادی سب سے پہلے تعریف اور اس کے بعد اس کی یہ مثال یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جو قومی آمدنی کے تصورات کہلاتے ہیں یہ اگر دس نمبر کا سوال پوچھا جائے تو تفصیل سے بتانا ہے یا پھر جو جو تصورات پوچھے جائیں وہ بتانے ہیں اس میں سے شورٹ کویسٹن بھی بن سکتے ہیں ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے جو ہوگا قومی آمدنی کی پمائش کے طریقے یا میئرمنٹ آف نیشنل انکم تو یہ پہلا ٹاپک آپ نے تیار کر لینا اچھی طرح اس کے شورٹ کویسٹن بھی دیکھیں اس میں سے جو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں آخر میں اکسرسائز میں دیئے ہو وہ بھی دیکھیں اور اس کے سبجیکٹیو سوالات بھی دیکھیں اللہ حافظ